اسلام علیکم مائی یوٹیپ فیملی اللہ پاک آپ سب کو خوش عباد رکھیں تو کیسے آپ سب میں اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھا امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنانے لگیں آلو کا بھرتا اور آلو بھرے پرانٹھے تو آپ کو جیسے کہ پتا ہے گرمیاں ہے تو یہ چیزیں اچھی لگتے ہیں گرمیوں میں تو میں نے یہ لیے تھے ہاف کےجی آلو انہیں میں نے بوائل کر لیا تھا اور انہیں میں نے میش کر لیا تو اس میں جو سوکے مسائلے جائیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ لیے میں نے دو ٹیبل سپون دھنیا یہ تین ہری مرچ میں نے چوب کر کے رکھی ہیں یہ ون ٹیبل سپون ہے کٹی ہوئی لائی مرچ یہ ہاف تی سپون ہے زیرا پاورڈر ہاف تی سپون ہے کالے مرچ پاورڈر ہاف تی سپون ہے گرم مسائلہ و ون ٹیبل سپون ہے چاٹ کا مسائلہ اور یہ حزبزائی کا نمک مرچ آپ کم تیز کر سکتے ہیں یہ میں نے لیا ہے چھوٹا نارمل سائز کا پیاس اور یہ میں نے یہاں پہ لیے یہ زیرا ہے سونف ہے اور دھنیا ہے اب میں اسے ڈرائی روز کروں گے پھر اس کو میں پیس کے اس میں ایڈ کروں گی تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریے گا اچھے اچھے اور بتائیے گا میں نے آلو بھرے پرانٹے کیسے بنائے تو میں اسے ڈرائی روز کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں تو میں یہ چیزیں تین ہوں میں نے چیزیں ایڈ کیتے ہیں سوکھا بھینیا اور سونف اور زیرا ہیے میں دھرائی روز کریں گے پھر میں سے دھر دھرائی سا پیسوں گے پھر اس میں آلو بھرے پرانٹھوں میں آلو کے مکسچر میں ایڈ کروں گے تو میں آپ کو دکھاتی رہوں گے آپ میں ایسا تیسی رہیے گا تو یہ جیسے کہ میں نے اس کو دھرائی روز ہلکا سا کیا ہے تو اس میں صرف خوشبو آرہی ہے بس ہمیں اتنے ہی کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اب میں سے نکال کے اس کو دھر دھر ایسا پیس لوں گے پھر میں اس میں آٹ کرتے ہوں تو آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھنے میں نے یہ یہ مسائلے میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کے صرف دو موکی ہیں ان کو زیادہ پیسا نہیں صرف موٹا موٹا ایسی کوٹا ہے یہ میں آٹ کرنے لگیوں آلو میں اس میں یہ جائے گا یہ جائے گا اس میں چھوٹ ایبیل سپون جو میں نے دھنیا بتایا تھا آپ کو باقی یہ حالی مرچ ہے کٹیوی لال مرچ ہے یہ گرب مسالہ ہے یہ کٹیوی کالی مرچ ہے یہ گرب مسالہ ہے یہ ساتھ مسالہ یہ ساری چیزیں میں نے سمیٹ کر دی ہیں اب میں سے مکس کروں گی آلو تو میں نے پہلے سے میش کر کے رکھے میں سے مکس کروں گی تو میں آپ کو دکھاتے ہوں آپ میں ساتھ ایسی رہیے گا اور آپ سرور کمیٹس کر کے بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آلو بھرے پرانٹے کی یہ میں نے میش کر لیا جیسے کہ آپ کو پتا ہے ماہ رمضان آنے والا ہے تو یہ تو مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہوتا ہے اس میں تو ماشاءاللہ کی نعمتیں برکتیں سب ہوتی ہیں تو آپ مجھے کمنس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو کونسی ریسپی چاہیے تو میں رمضان کے والے سے آپ کو ریسپی دوں گی اور گرمی بھی کتنی ہے تو سوچ رہے تھے کیا بنایا تو ہم نے سوچا پرانٹے بنا دیتے ہیں کیونکہ گرمیوں میں یہ اچھے لگتے ہیں تو میں نے یہ میش کر دیا دیکھیں آپ اپنی ریسپی کی طرف سلتے ہیں میں نے میش کر دیا سالہ مسالے اس میں اٹھ کر لیا اب یہ پیاز ہے میں نے نورمل ایک سائز کا پیاز لیا تھا ہم میں اسے براؤن کروں گے پھر یہ اس میں اٹھ کروں گے مکسٹر اپنے پیاز میں تو میں آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ اویل میرا گرم ہو چکے ہیں سے چکے ہیں پیاز ہم نے بنایا ہے پیاز ہم نے بنایا ہے پیاز ایسے پیاز ہمیں اپنے پیاز بنایا ہے پیاز ہمارا گھرتہ ہمارا میرے کو خیال کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں رمضان آنے والے مہینے کی طرف اور rethink ہم سب کو رجی رکھنے کی طوفیق ر Grand Why ہے کہ آپ آلو کے پڑائر کا پنٹو کو کائچپ سکھائیں گ scholarships اپنی سے کھائیں تو یہ بہت ہی اکھے لگتے ہیں بہت ہی یمی ابھی میں اس کے ساتھ رائتہ بناوں گی کیچپ پھر رائتہ ہے اس سے ہم کھائیں گے تو یہ بہت ہی لا جواب لگے بہت ہی مزیدار تو آپ میرے پوری ویڈیو دیکھیں گا پل وچ کیجئے گا اس کی بمت کیجئے گا تو یہ جیسی پیاز ہو جائے تو جن میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ دیکھ سکتے ہیں میری پیاز ڈراؤن ہو چکی یہ میں اس میں ایڈ کرنے لگی اپنا مکسر تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ ڈش میں نکال کے دکھاتے ہیں میں آپ کو پرانٹھی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو آپ اس بھڑتے کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈش میں ڈش آؤٹ کر دیا اب میں جیسی اس کے ساتھ پرانٹھی بناوں گی اس کے ساتھ رائتہ بناوں گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ میں ایسا دیو ہی رہیے گا میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے 2-3 چند پتی لیا پودینے کی یہ 1 ٹیپل سپون ہرہ دھنیا ہے یہ 3 جویں ہم نے لہسن کے لیے تے اور یہ 8 سے 9 عدد ہم نے ہری میرس لیا اور یہ 1 ٹی سپون لیا تو ہم اس کا رائتہ بناتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں اور میں پرانٹھی بنا کر بھی آپ کو دکھاتے ہوں یہ ہز بھی ضرورت ہم نے نمک لیا آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے آٹے یہ چھوٹی لوئی لیے اب میں اس کو اس طرح سے کروں گے یہ دو حصوں میں میں پرانٹھا بناوں گے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گرمیوں میں آلو کے پرانٹھی تو اچھے لگتے ہیں یہ میں اس کو بے لوں گی تھوڑا سا دو حصوں میں دو حصوں میں دو روٹیوں میں بنا رہی ہوں ہی اس میں بیچ میں میں نے فیلنگ کیا ہم اس سے اپر سے اس طرح سے بند کر دوں گے اب یہ ہمارا پرانٹھا آلو سے تیار ہو جائے گا یہ ہم نے اس میں فیلنگ کیتے ہیں اور ہم اس سے بیل رہے ہیں پھر میں اس کو آپ کو پرانٹھی بنا کر دکھاتا ہوں اس کا فائنل لک یہ ہم نے پرانٹھا اپنا طرح پر ڈال دیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا پرانٹھا ہو گیا وہ تیار تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلو بھرا پرانٹھا ہے یہ ہے ہمارے پرانٹھے کی فائنل لک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلو بھرا پرانٹھا ہے بھرتے کی میں نے آپ کو ریسیپی دی تھی اسی ویڈیو میں آپ چیک کر لئے گا اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا یہ ہمارے آلو بھرے پرانٹھے کی ویڈیو تھی ریسیپی تھی اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اچھا اچھے کمنٹس کریں اور آج کی ہماری ویڈیو یہ تک تھی تب تک کیلئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی